ابھی ویدر جو ہے ڈرائی چل رہا ہے پچھلے لگ بک ایک دو ہفتوں سے اور آنے والے دنوں میں بھی کوئی میجر ایکٹیوٹی فلال نہیں ہے اور لگ بک بائیس دسمبر تک موسم عمومن ڈرائی رہنے کے چانسی سے اور ایک فیبل ڈیو ڈی خاص کر سولہ کے اسپاس اپروچ کر رہا ہے جس کے کرنے تھوڑا سا کلاوڈینس ہو سکتا ہے خاص کر سولہ اور سترہ کو اور منیموم ٹیمپریچر میں تھوڑا سا بہتری دیکھنے کو ملے گا باقی تھن جو ہے وہ کنٹینیو رہا ہے گا لگ بک بائیس دسمبر تک اور ویسے بھی ابھی جو پیک وینٹر ہے یہاں کا چلائی کلان کا جو کریئٹ ہے وہ ایکیس دسمبر سے شروع ہو رہا ہے اور فلال ویدر بھی ٹائی ہے آنے والے دنوں میں تھن جو ہے تھوڑا تھوڑا وقت کر کے اور بڑے گا فلال جو فاغی ویدر کنڈیشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سموک یہ بھی کنٹینیو رہا ہے گا اگلے دس دن تک اور ٹھن میں جو مینمم ٹیمپریچر ہے آج تھوڑا سا ایمپرومنٹ دیکھنے کو ملا ہے ایک فیبل ویڈی کے کرن اور تھوڑا سا کلاوڈی نیس تھا باقی جو ڈرائی ویدر کنڈیشن ہے یہ ابھی کنٹینیو رہا ہے گا لگ بک بائیس دسمبر تک باقی جو ٹراول کرتے ہیں خاص کر صبح شام کیونکہ فاغی ویدر کنڈیشن سے تھوڑا سا کیارفولی ڈرائیو کریں اور گرم کپڑے اپنے ساتھ رکھیں خاص کر جو ہائی ریس میں ٹراول کرتے ہیں اور اسی طرح صبح شام کافی زیادہ پولوشن ہے تو اس کے لیے خاص کر بچوں کو اور بزرگوں کو ماسک جو ہے تھوڑا سا لگانا چاہے کیونکہ پولوشن لوڈ کافی زیادہ ہے ابھی فردر جو ہے ڈیف ہونے کے چانسز ہیں سونہ سترہ کو تھوڑا سا آل ریڈی جا چکا ہے تو اسی یہیں ٹرنٹ جو ہے کامنگ ڈیز میں بھی فالو کرے گا